اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد تجاوز عن امت محمد یا رب محمد اغفر لی امت محمد یا رب محمد ارحم امت محمد یا رب محمد انصر آل محمد یا رب محمد تجاوز عن آل محمد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب الناس یا رب الناس اہد الناس وتجاوز عنهم ورحمهم وہدهم الى صراط الہدا یا حیو یا قیوم بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْسِ اللہمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدْ اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدْ وَعْلَى أَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِمْ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ اللہمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَذَابِ الدُّنْيَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَذَابِ الْآخِرَةِ اللہمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَذَابِ الدُّنْيَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَذَابِ الْآخِرَةِ اللہمَّ آجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللہم انہا نعوذ بکا من الفتنة المسیح الدجال اللہم انہا نعوذ بکا من الفتنة المسیح الدجال سچی بات تو یہ ہے کہ پچھلے جمعہ کو بھی اسی لئے بات نہیں کی کہ بات کرنے کو کوئی رہ نہیں گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی ہے جو حق بات پہنچنی تھی وہ پہنچ چکی ہے اور اللہ کا بڑا حسان ہے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ دن چلے گئے ہیں جب ہمیں شوک ہوتا تھا باتیں کرنے کا مشہور ہونے کا بابا کروانے کا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے اس گمراہی سے نکالا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بات کرنے کی توفیق اتا فرمائے جتنی اللہ کو منظور ہو جتنی اللہ کو پسند ہو تو فالتو باتیں زیادہ کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور حضرت نو علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑی حمد بڑا حوصلہ بڑا سٹیمنہ دیا تھا ساڑھے نو سو سال تک وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حمد اور حوصلہ دیا تھا کہ طائف میں پتھر کھانے کے باوجود ابو جہل اور ابو لہب اور مکہ کے ظالموں سے تکلیفیں اٹھانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی طرف دعوت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے تو ہم تو کمزور لوگ ہیں نہ ہماری اتنی حمد ہے نہ ہمارا اتنا حوصلہ ہے نہ ہمارا اتنا علم ہے کہ ہم اس چیز کو اس طرح سے کر سکیں جیسے انبیاء علیہ السلام نے کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہماری بات سچی ہوئی یا ہماری بات جھوٹی ہوئی ہم صحیح نکلے یا ہم غلط نکلے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا فَسَطَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظُلَالِ مُبِينَ انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فَسَطَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظُلَالِ مُبِينَ تو پھر تم لوگوں کو پتا چلے گا کہ اصل گمراہی میں کون تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو اپنا کام کر کے گزر گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت ہمارے سپرد کر کے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت امت کو ملی تھی اس کو ہم نے کئی پیری فقیری کی خلافتیں بنا دیا کہیں پہ وہی خلافت آگے بادشاہت میں نسل در نسل منتقل ہونے لگی ہم سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت سے خائن ہوئے جس کو جو اختیار ملا اس نے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سے خیانت کی جو بادشاہ بنا جو خلیفہ بنا اس نے بادشاہت اختیار کی ذاتی مفاد کو ترجیح دی جو امام بنا اس نے امامت اپنے حق میں فائدے کے لیے استعمال کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا گمراہ کر دیا ایسا گمراہ کر دیا ایسا گمراہ کر دیا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ تو ہماری سب کی تقریباً سب کی ایسی حالت ہو گئی کہ ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف دیوار کھڑی ہو گئی کہ ہمیں حق نظر ہی نہیں آرہا صرف ایک سوال میں دنیا کے تمام انسانوں سے کرتا ہوں صرف ایک سوال کہ کوئی تبلیغی جماعت کا امیر بن کے بیٹھا بائے اور اس کو لگ رہا ہے کہ سوری دنیا میں تبلیغی جماعتیں جا رہی ہیں میں بہت عجر سمیٹ رہا ہوں اس امیر سے بھی میرا سوال ہے اس وائز سے بھی میرا سوال ہے جس کو لگتا ہے کہ اس کے آنے کا جہاں اعلان ہو جائے تو وہاں پہ میلوں دور سے لوگوں کے آنے کی دھول سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ آج فلان وائز فلان جگہ آ رہا ہے اس سے بھی میرا سوال ہے ان لوگوں سے بھی میرا سوال ہے جو جہاد کے علم اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ کفار کے ساتھ برسر پیکار ہیں اور اس عمل میں جان سے جانے والے خود کو شہید سمجھ رہے ہیں ہیں یا نہیں وہ الگ بات ہے میرا سوال ہے ان سے بھی میرا سوال ہے جنہوں نے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں اسلامی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ ہم دین کے اصل علم بردار ہیں ان لوگوں سے بھی میرا سوال ہے کہ جو مساجد میں جمعہ کے خطبے دیتے ہیں ایدین کی نمازیں پڑھاتے ہیں بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں اور خود کو دین کا فیض سمجھتے ہیں میرا ان سے صرف ایک سوال ہے وہ چاہے اس سے اگری کریں یا نہ کریں ہمیں حق پر سمجھیں یا نہ سمجھیں صرف ایک سوال ہے میرا ان سے کہ آج اگر قیامت قائم ہو جائے ہم سب یہیں سے اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں ابھی قیامت کے قائم ہونے میں نشانیاں باقی ہیں امام عادی کی خلافت قائم ہونی ہے دجال یا جوج ماجوج عزتی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہتے ہیں لیکن میں سوال کرنے کے لیے ایک مفروضہ پیش کر رہا ہوں کہ آج اگر ابھی اس وقت ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے خیصے میں اتنا سمال لپیٹا ہوئے اس کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس عمال کا اتنا بڑا دفتر ہے کسی کو لگ رہا ہے میرے پیچھے لوگوں کی اتنی فوج ہے کسی کو لگ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بہت بلائیا ان سب سے میرے سمیت ہر ایک سے ایک سوال ہے ابھی حشر کا میدان لگ جاتا ہے اور اللہ کی گرجدار آواز گونجتی ہے اور اللہ ایک سوال کرتا ہے ایک سوال اگر اللہ تعالیٰ کرتا ہے آج تو کون کون اس سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہوگا اگر اللہ آج حشر کا میدان لگا دے ابھی لگا دے اسی لمحے لگا دے میں اور آپ سب وہاں پہنچ جائیں اور اللہ کہہ دے کہ محمد قاسم کو میں نہیں بھیجا تھا یہی امام مہدی ہونے تھے تم لوگوں نے کیوں نہیں مانا تو کون کون سرخ رو ہوگا اس میں وہ حدیث شریف اگر کوئی نکال سکے ریفرنس کے ساتھ کہ جب پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور ایک شخص تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تُو نے کیا کیا میرے لئے نکالیں تیرا ڈھونکے تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لئے جان قربان کر دی تو اللہ اس کو کہے گا کہ تُو نے جس کے لئے جان قربان کی تھی وہ تجھے مل چکا تُو نے میرے لئے جان قربان نہیں کی تھی اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا یعنی دنیا کی شورت کے لئے دنیا کی بابا کے لئے تُو نے جان دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شریک تھے ایک شخص بہت بہادری سے لڑتا ہوا نظر آ رہا تھا صحابہ بھی اس کی طرف رشت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرما دیا کہ جہنمی جس نے دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے صحابہ حیران ہوئے کہ یہ تو بڑی ہی چابق دستی سے جنگ کر رہا ہے یہ شخص کفار سے لڑا ہے کفار کا مقابلہ کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوج میں شامل ہو کر آیا ہے تو پھر وہ حیران تھے کہ یہ جہنمی کیسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا پھر صحابہ کو تھوڑی دیر گزری تو اس شخص نے خود کو تلوار مار کر خودکشی کر لی تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے پیچھے تبلیغ کی بڑے بڑے اجتماعات ہیں کس کے پیچھے سیاست کے بڑے بڑے اجتماعات ہیں کس کے پیچھے لوگ جمعہ کے اجتماعات میں آتے ہیں کس کو لگ رہا ہے کہ میں تصوف کے بڑے بڑے مقامات پہ پہنچ چکا ہوں میرے صرف اس سوال کا جواب سب لوگ دے دے اگر آج حشر کا میدان لگ جائے اور اللہ یہ کہہ دے یہ سوال کر لے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کو بچا کے رکھا اور وہاں پہنچا دیا جہاں سے میں نے خلافت دوبارہ قائم کرنی تھی تم سب تک وہ دعوت لے کر آ گیا تم لوگوں نے کیوں نہیں مانا مجھے یہ بتائیں کہ پھر کون کون اس سوال کا جواب دینے میں کمیاب صرف اتنا بتا دیں اگر اگر اللہ نے ایسا کہا دی اس بات سے قطع نظر کے آپ اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں ہماری بات سے کیسے معلوم ہوگا کہ جو لوگ فتوے لگا رہے ہیں جو لوگ لوگوں کو اس وقت اکسا رہے ہیں ہماری جان اور مال کے خلاف جو لوگ بڑے بڑھ بڑھ کے زبانیں استعمال کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں یا جو لوگ بالکل خاموش ہیں اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہو جائے گا عوام کے سامنے لوگوں اللہ تعالیٰ ان کے پول کھول نہیں دے گا کہ یہ جو دین کا ٹھیکے دار بن کے بیٹھا ہوا تھا یہ تو منافق تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے حق کی پہچان نہیں دی اگر وہ بالکل صاف اپنی نیت کو رکھتا واقعی حق کی طرف بلانے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں سے کرتا آج لوگ بڑی عزت کر رہے ہیں عوام کے سامنے عزت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس دن پول کھل نہیں جائے گا اس دن برہنہ تو ویسے ہی ہوں گے لباس تو جسم پر ویسے ہی نہیں ہوگا اس دن سب کو معلوم نہیں پڑ جائے گا کہ یہ منافق تھا یہ اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا اللہ کے دین کا نام استعمال کر رہا تھا یہ منافق تھا خود کو کسی جماعت کا کسی اسلامی جماعت کا کسی تبلیغی جماعت کا کسی اجتماعی اتقال امیر کہتا تھا لوگوں کو دین کا پرچار کرنے والا لوگوں کے سامنے خود کو پیش کرتا تھا لیکن اصل میں یہ منافق تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ حق کی پہچان چھین لی اور عام لوگ جن میں سے اکثر کو بھی بالک ہوئے چند دن نہیں گزرے یا وہ لوگ جو زندگی کی چکی میں پستے چلے آ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش و مشکلوں میں ہی رکھا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ دین کے اصل مخلص تھے جن کو لوگ نہیں پہچان لے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اپنا جھوٹا ایک image بنانے والے اللہ کے اس سوال میں فیل ہو جائیں تو اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بتائیں مجھے بار بار یہ مثال ہم دے چکے ہیں اب تو بار بار کہتے ہوئے بھی شرم آنے لگ گئی ہے کہ جب گھر کا بڑا بلائے تو کتنی دیر کسی کی جرت ہے کہ وہ نہ آئے جب نہیں آئے گا تو ایک جمانٹ پڑے گی اور بڑا اور ذمہ دار علاقے کا امیر کوئی کانسلر کوئی امینے کوئی وزیر کوئی بادشاہ بلائے بار بار بلائے اور اس کی بات نہ مانی جائے تو پھر کتنی دیر وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے سزا تو ملے گی اور جب بادشاہ بلائے رب کائنات بلائے کہ میں بلا رہا ہوں تمہیں اور نہ اٹھ کے آئے کوئی بھی اپنی اپنی دکانے چمکانے میں لگا اور ایٹیٹیوڈ یہ ہو کہ ہم ہی لگا رہتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ہم سب کا یہ اٹیٹیوڈ بن چکا ہے جو لوگ نہیں مان رہے کہ ہم ہی لگا رہتا ہے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ کے شان میں یہ گستاخی کرنے والوں کا کیا حال ہونا چاہیے آپ بتائیں حشر کا میدان لگنے میں تو ابھی کچھ دن کچھ مہینے کچھ ہفتے کچھ سال باقی ہیں قیامت کا سور پھوکے جانے میں تو کچھ سال باقی ہیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس کی توبہ کا دروازہ کس وقت بند کرنا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے سانسیں چلتی رہیں گی ان کو لگتا ہے کہ ہماری دکانیں چمکی رہیں گی ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں سے اپنی پوجہ کرواتے رہیں گے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اپنے جھوٹے خداوں کی پوجہ کرتے رہیں گے اللہ جانتا ہے کہ کس کی دور کب کھنچنی ہے کس کا دروازہ توبہ کا کب بند کرنا ہے اس کی قیامت کسی وقت اللہ تعالیٰ قائم کر سکتا ہے کسی کی بھی کر سکتا ہے تو پھر انتظار کرو ہر ظالم سن لے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آ گیا ہے اور پھر توبہ کا پھر دائیں بائیں کرنے کا پھر کلٹی مارنے کا موقع نہیں ملے گا فیرون بھی جب آخر میں ڈوبنے لگا پھر اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں رب موسیٰ کو اور رب حارون کو تو جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دیکھ لیتے کہ کیسے میں اس کے موں میں کیچر ٹھونسنے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کبول نہ کر لے جس جس نے اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کیا ہے جس جس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے جس جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور اس نے اختیار کا غلط استعمال کیا ناجائز استعمال کیا وقت آ گیا ہے بیس جنوری اس کے خاتمے کا دن ہے میں نہیں جانتا کہ اس میں کون کون آئے گا ہر ایک اپنے گریبان میں خود جانک لے میرے سمیت اگر میں نے ظلم کیا ہے ابھی جا کر ازالہ نہیں کر سکتا تو آج اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا بیس جنوری ہر ظالم کے خاتمے کا دن ہے جس کو چار دن اور مل گئے وہ غنیمت جانے مگر جو جتنا بڑا ظالم ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی جلدی نشان عبرت بنائے اب اس سوال کے طرف دوبارہ آتے ہیں کہ شیطان پھر جواب سکھائے گا کہ اگر محمد قاسم امام مادی نہ ہوا تو ہمارے ساتھ کیا ہوں چاہیے یہی سوال کریں گے نا لوگ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ حق کو غالب کر دے اور باطل کو مغلوب کر دے اور باطل تو مغلوب ہونے کے لیے مٹنے کے لیے یہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام کھیل اور تماشا نہیں بنایا بلکہ اس لئے بنایا کہ حق کو باطل کے اوپر دے مارے اور اس کا بھیجا اور برکس نکالو یہ اللہ کا کام ہے حق کو غالب کرنا اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ کون اصل میں کھلی گمراہی میں پڑا ہوا تھا ہمارا کام نہیں ہے یہ بتانا ہاں ابھی جس کے ذہن میں یہ سوال ہے وہ اتنا تو کر لے کہ یا اللہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر اتنا تو کر لے یا اللہ حق کے آئے مجھے اس طرف لے جا اتنا نہیں کر سکتے دو نفل پڑھ لے ہق کیا ہے مجھے اس طرف لے جائے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کلین چیپ امام عدی ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا نماز میں کتائی کرنے والا امام عدی ہوگا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ عویس مسیر بکتہ رہتا ہے کہ یہ سچا ہو سکتا ہے یا اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہمیں بتا دے جو تیری طرف سے حق ہے یہ اگر جھوٹے ہیں تو ہمیں ان کا مخالب بنا دے خموش رہنے والے کیسے ہو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو یا اللہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو ہمیں ان کا مخالف بنا دے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لو اگر یہ سچے ہیں تو یا اللہ ہمیں ان کا ساتھی مددگار بنا دے اتنا نہیں کر سکتے اگر اتنی تمہاری آنا ہے اللہ کے آگے اتنا نہیں ٹوٹ سکتے اللہ کے آگے اتنا نہیں جھک سکتے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَا فِي ظَلَالٍ مُبِين تو دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ایسے ظالموں کے ساتھ تو یہ ایک ریمائنڈر تھا ایک سوال تھا تمام لوگوں سے انیس جنوری آج ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آج کا دن بھی خیریت سے اور کل کا دن بھی خیریت سے گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر کمیابی انسان کے اندر کبر لاتی ہے تکبر لاتی ہے بڑائی لاتی ہے اور ہر جو رحمت ہوتی ہے وہ ہر جو نعمت ہوتی ہے وہ ازمائش ہوتی ہے اور ہر ازمائش جو ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے ہر نعمت ازمائش ہوتی ہے اور ہر ازمائش رحمت ہوتی ہے تو کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب کوئی کامیابی آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ اُوتیتُو عَلَى عِلْمِن یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے میں نے تو کیا ایسے تھا میں نے تو تدبیر ایسے کی تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی اچھی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب باندھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں در ادھر تہلنے لگتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آرہی ہے آنا تو کافروں پر ہی تھا لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانتے تھے اس سے ہم بھی یا اللہ تیرے عذاب سے پناہ مانتے ہیں تو جنوری اتنا گزر چکا ہے آپ دیکھ لیں کیا معاملات ہوئے یکم جنوری جب اللہ تعالیٰ کی دعوت ہم پہلے بھی کئی طفح کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کوئی پیٹنٹ نہیں کرائی ہوئی ہمارا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے صرف پاکستانیوں کا اس کے اوپر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دعوت ہے پوری زمین کے اوپر اللہ کے خلیفہ ہوں گے اسی لیے ہم نے انگریزی میں بھی بات کرتے ہیں اور پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے آخری کنکلوڈنگ ریمارکس انگریزی میں دیئے تھے کیونکہ یہ دعوت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے تو وہ یمن کا اور امریکہ کا کلیش ہو وہ جو جپان میں یکم جنوری کو ہی داخل ہوتے ہی جلزلہ آیا سنامی وارننگز جاری ہوئی اتنی زیادہ تباہی ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ یکم جنوری سے ہی شروع ہو گیا پھر اس کے بعد جس سپیسیفک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وارننگز دینا شروع کر دی جنوری سے چند دن پہلے لاہور میں اتنا شدید جلزلہ آیا گیارہ جنوری کو جنوری سے پہلے نہیں گیارہ جنوری کو لاہور میں اتنا بڑا جلزلہ آیا پھر اس کے بعد انڈیا نے دو تین ماہات پاکستان کے خلاف کھول دی ہیں الحمدللہ کے ہماری ادارے تھوڑے سے سمجھدار ہو گئے ہیں اب بہت زیادہ میڈیا پہ خبر نہیں آتی کیونکہ پھر امام میں مایوسی پریشانی پھیلتی ہے لیکن کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے وہاں پہ بھی پھر ایران نے آؤٹ آف نو ویر میزائل مار دی ہے پاکستان کے اوپر یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اور جتنی اس کی میڈیا پہ چیز آئی ہے میرے خیال میں اس سے بھی کم ہونی چاہیی تھی تاکہ ہمارے ادارے اس کو اپنا امیج ٹھیک رکھنے کے بجائے زیادہ فوکس اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں کرتے لیکن بہرحال یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو اللہ نہ کرے کہ یہ معاملات بڑھ جائیں اللہ کا عذاب کوئی اچھی چیز نہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کرے کہ یہ بھی جنوری خیریت سے گزر جائے جنوری میں تو عذاب اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہو گیا تو اللہ کرے کہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو اللہ کرے کہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو بھی جنوری کو اللہ اپنا عذاب ٹال دے تو یہ کچھ ساتھی بھی باتیں بات کر رہے تھے تو اس سے یہ کہنے لگے حمزہ کہ سیاسدان روز اتنی باتیں کرتے ہیں غلط ہو جاتی ہیں تو وہ ڈیڑ بن کے پھر لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں میں نے کہا کہ میری پریشانی کی یہ بات نہیں ہے کہ بیس جنوری کو اگر عذاب نہ آیا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا یہ تو اچھی بات ہے پہلے ہمیں تھوڑی گھنیاں پڑھتی ہیں اور پڑھ جائیں گے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو لوگوں کے سامنے سٹیٹمنٹ جیسے آپ دیتے ہیں یہ میں نے تو عبل دین ہی جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے بات پہنچتی ہے وہی پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حق پہ رکھے تو اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو یہ بڑا خیر ہوگی اس میں اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ کہیں آ نہ جائے میرا تو خوب جب سے یہ جنوری سے چند دن سے پہلے سے ہی خوف سے بری حالت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب لکھ دیا ہے وہ کہیں اسی طرح آ گیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور اسی انٹینسٹی سے آ گیا تو پھر کیا بنے گا ہمارا چلیں اللہ تعالیٰ امام مدی اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے تو بھی اپنے دائیں بائیں لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر عذاب میں دیکھ کر چاہے مسلمانوں کافروں تو کوئی خوش تو نہیں رہ سکتے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے اللہ کرے کہ یہ عذاب ٹل جائے اللہ نہ کرے کہ کوئی بیس جنوری کو بڑا واقعہ ہو لیکن بعد جو پہنچی ہے وہ آپ تک پہنچا دوں کہ بیس جنوری ظالموں کا آخری دے تو اللہ تعالیٰ اللہ سے ابھی بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس عذاب کو ہدایت دے دے ہمیں ہم سب کو ہدایت دے دے ہم سب سے درگزر فرمایا اللہ یا رحمان تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم نے بات کی تو پوری نہیں ہوئی تو اچھی بات ہے اللہ ہم نے کونسا اپنے لئے کیا یا اپنی طلب بلانے کے لئے کیا اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ پہنچانا ہے لوگوں تک اللہ جانے اس کا پیغام جانے کبھی نیوز کاسٹر کو فکر ہوئی ہے کہ یہ میں خبر پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں تو صحیح ہوئی ہے اللہ تو لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے نیوز کاسٹر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا کام تو صرف خبر پڑھ کے سنانا ہے پہنچانا ہے ٹھیک ہے تو نہ خبر میری نہ میں خبر نہ عوام کو بھی پتا ہے کہ یہ تو صرف ایک خبر پڑھ کے سنانے والا ہے وہی حال ہمارا بھی ہے تو صحیح ہو تو خبر دینے والا جانے پہنچانے والا جانے اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے لے تو بھی اس کی رحمت ہے ہم کون ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے تمام لوگ آج بھی ریکویسٹ کی تھی میں تو کچھ تھوڑا سا بیمار ہوں دوائی لینی ہوتی اس لئے میں آج روزہ نہیں رکھ سکا کل بھی اللہ تفیق دے مجھے اگر طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو کوشش کروں گا کہ بھی اس کو بھی رکھوں لیکن اگر نہیں بھی رکھ سکتا جو جو رکھ سکتے ہیں روزہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ایک ایک رحمت کی امید ہوتی ہے تو کچھ لوگوں نے آج اس کو بھی رکھا ہوا ہے کل بھی بھی جنوری ہے جمعہ کو صرف آپ روزہ اکیلا نہیں رکھ سکتے سنت کے خلاف ہے تو ایک دن ملا کے رکھنا ہوتا ہے جمعہ 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 تو آپ کوشش کریں کہ کل بھی روزہ سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے رہے اس کے عذاب سے اور استغفار کریں زیادہ سے زیادہ اور پھر ایک دفعہ میں کہہ دوں عوام کو یہ جتنی بات عوام کے لئے ہوئی اداروں کو بھی کہ یہ اصول آپ کو بھولنا پڑے گا ہمارے ادارے یہ بات خاص طور پر سن لیں کہ وہ کسی ہے تو انگریز کا ایکول لیکن سمجھنے کے لئے بڑا اچھا ہے کہ تو یہ میں اپنے اداروں کو سپیسیفکلی کہہ رہا ہوں کہ کہ آپ نے ابھی تک تو یہی دیکھا ہے کہ ہم زور بازو سے کام کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے لیکن اب جو اللہ تعالیٰ نے فیض شروع کر دیا ہے اب آپ کے زور بازو سے کام نہیں چلے گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تب ہی آپ کا زور بازو بھی کام آئے گا جو جو محاذ کھل چکے ہیں اللہ نہ کرے کہ بھی اس کو کیا ہونے والا ہے کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تو جو اندرونی معاملات بھی خراب ہو جائیں گے اللہ نہ کرے تو آپ کبھی بھی اس سیچویشن کو سٹریٹیجی سے ہینڈل نہیں کر سکتے آپ کو لگتا ہے کہ مشرف دور میں حالات بہت خراب ہو گئے تو سٹریٹیجی سے ہم نے ٹھیک کر لئے آپ نے سٹریٹیجی سے ٹھیک نہیں کی اللہ تعالی نے عذاب کا ایک وڑا برسایا تھا اللہ تعالی نے حلقہ کر دیا تھوڑا موقع دے دیا شاید سمجھ جائے پھر اگر حالات خراب ہو گئے تو پھر بھی سٹریٹیجی سے آپ ٹھیک نہیں کر سکیں گے آپ کو اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا آپ کو اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا آپ کو اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے اور اللہ تعالی نے پاکستان کی تقدیر لکھ دی ہوئی ہے خیر کے نہیں اہل مکہ کو اللہ تعالی نے عظمت دینی تھی تو وہ لکھ دی تھی چاہے اہل مکہ والے نہ بھی مانے اللہ تعالی نے جو نہیں مانتے تھے جو لیڈرشپ تھی اہل مکہ کو اللہ تعالی نے عظمت دینی تھی تو لیڈرشپ کس کے پاس ابو جہل اور ابو لحب کے پاس تھی تو اللہ تعالی نے ان کو ایسے مائنس کیا کہ آج کوئی ان جیسے نام بھی رکھنا بسان نہیں کرتا تو اللہ تعالی نے پاکستان کی تقدیر بھی خیر کے حق میں لکھ دی ہے لیکن جو اس کا ساتھ دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے آئے گا اس کو عظمت پہ لے جائے گا خیر کی طرف لے جائے گا اور جو ساتھ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کو رستے سے ہٹانا کیسے ہے لہٰذا جو اس وقت صاحب اختیار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھ میں زمامکار دیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہی ہوتی ہے جو خلافت کا حق ادا نہیں کرتا وہ کسی جیل میں سڑا ہوتا ہے پھر بے شک لاکھ زور لگاتا رہے کہ عوام کی طاقت سے پٹیا ہی آ جائے گی وہ جیل میں ہی سڑے گا پھر آ بھی جائے باہر تو کبھی دوبارہ عزت نہیں پا سکتا جو اس خلافت کے ساتھ گداری کرے وہ شیخ مجیبو رحمان بن جاتا ہے وہ بھٹو بن جاتا ہے وہ عمران خان بن جاتا ہے وہ بے نظیر بھٹو بن جاتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ یہ جو لوگ ابھی زندہ ہیں ان میں سے یہ لوگ بھی اسی اسی معاملے ایسا ہی ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کی تلوار اس وقت پاکستان آرمی کو دی ہوئی ہے اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنانا خوب جانتا ہے تو لہٰذا اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا سٹریٹیجی کوشش جتنی مرضی آپ کرتے رہیں لیکن اللہ کے ہاتھ جھک جائیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری امام مہدی کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے فوراں سے اس کو ایکسپٹ کریں انشاءاللہ یہی ایک رستہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نکلنے کا کیونکہ عذاب تو شروع ہو چکا ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بچنے کا عذاب سے نکلنے کا قول قول لہذا واستغفر العلی و لکم و لسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہم انا نعوذ بکا من الفتنة المحیا و نعوذ بکا من الفتنة الممات و نعوذ بکا من الفتنة المسیح الدجال اللہم انا نعوذ بکا من عذاب الدنیا و نعوذ بکا من العذاب الآخرة الصلاة والسلام علیکہ یا محمد الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابک وآہل بیتہم اجمعین